اسلام علیکم بیٹا اسم کیانا ہم نے بکس کار رہے تھے تجھلوہ کمپیٹر پار نائینی کلاس کے اندر ہم نے بکس کر رہے تھے کہ مارے پاس میموری کیا ہوتا ہے ممیموری پہجئی needed بن그램ی کو ہوتی ہے جس کے اندر حسنا جسکہ گھرمی ایک کو تباریزی بیس بگا سکیا ہے اور ایک کو باند بیس лес ختم کر سکتے ہیں ایک کی بولہ ٹائپ اور دوسری چلوبورہ بولہ ٹائپ میری باز پاس ایسی میمیری تھی جس کے اندر جب ہم ایک فائل اپن کر رہی ہوتے گئے وہ پ پچی نضام کر رہے ہوتے گئے تو پسٹ ہی لوڈ کیل ماس آگے ہو دہتی دی تو یہ فائل جس میمری کے اندر لول ہوتی تھی کہ اس میمری کو ہم بولر ڈائیو میں ہوئی اس کے بعد ہم نے ناکرٹر میمری دیکھی، ناکرٹر میمری کیسی میمری تھی اس کے اندر ہم ڈیٹے کو پرمنٹ بیسیس پر سٹور کر سٹور کر سکتے تھے آپ کی USB ڈرائیو ہو گئی یا آپ کی ہارٹ ڈرائیو ہو گئی تو یہ سارا ہمارے پاس ڈیٹر سٹوری ہو گیا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم ڈیٹے کو کس فارم میں سٹور کر سکتے ہم ڈیٹے کو بالڈیٹ فارم میں سٹور کر سکتے ہیں تو آج کے لئے پیٹا ہمارٹ ٹاٹک ہے وہ ہے بولیان خالف ٹاٹک ہے ٹاٹک ہے ٹا burst آپ کے پاس آرہ Cord��면 ٹا سٹور کر سوپس یہ مارے پاس ایسی ہوتی ہے کہ مارے پاس دو کممیشنز ہو سکتی ہیں میکسیمم مائنس کے مارے پاس ویلیوز یا سلُوشن سے دو ہو سکتے ہیں یا تو وہ لو ہو سکتا ہے یا فالس ویلیرگرامی اس کو زیرو ہوتی فارم میں دیکھیں تو یا تو یہ سیرو ہو سکتا ہے یا برد ہو سکتا ہے مائنس کے اس کے علاوہ اس کی کوئی تھرڈ کمیشن میں ہی ہو سکتی ہے کیا نا جیسے اگر میں اس کی اگزیمپل دوں کہ آنکر پاس اپشن ہے سوڈیکٹ ہوں کہ یا تو بچہ اس سوڈیکٹ کو پاس کر لے گا یا پاس نہیں کرے گا اس کے علاوہ اپشن نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ اگزیمپل دوں جیسے ایک بلگ ہے آپ نے اس کا سوچ دیکھا ہوگا میلز کے پتہ دیکھا ہوگا اور اس کی صرف دو پوسیبل سٹیٹس ہوگی ہیں یا تو وہ بٹن آن ہو سکتا ہے یا آف ہو سکتا ہے اس کا تھرڈ پوسیبل سلوشن کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بولئن الگیپلہ بیسیکل یہی چیز ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکویشن یا ایسا الگبراہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو پوسیبل کنیشن ہو سکتی ہیں وہ صرف تو ہو سکتی ہیں اب بولئن الگیپلے کے اندر ہمارے پاس ایک آتا ہے بولئن پروزیشن کیا ہوگا ہے بولئن پروزیشن ہمارے پاس ایک ایسا سنتینس ہو سکتا ہے ایک ایسا سنتینس جو کہ یا تو ٹر ہو سکتا ہے یا فالس ہو سکتا ہے اگر اس کی کچھ ایسا پل دیں ٹریکٹیکل ایسا پل دیں اگر ہم اس کی لیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ایسا پل تک کہ ایسا پل دیں اگر اس کی کچھ ایسا پلود تو میرے اس کی دو possible values ہیں یا تو آج کے سکول میں سے کوئی بچہ پاکستان ٹی ٹی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہے یا پھر نہیں کر سکتا ہے یا تو یس ہوگا یا لو ہوگا یا ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا اس کے علاوہ ان ٹو کنڈیشن کے علاوہ کوئی ٹھائٹ کنڈیشن اس کے اندر exist نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور اگزیمپل دیکھیں تو آئی ویل گیٹ آئی ویل گیٹ اے پلس ویڈ 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 رہنگا Sharp اے پلس ویڈ مامی اے پلس ویڈ دو پوسیبل کنڈیشنز ہیں یا تو وہ ٹرو ہو سکتی ہے یا پھر فالس ہو سکتی ہے اس کے ارابعہ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل میچ بھی پلیڈ اکلا ہو پاکستان سپر لیگ فائنل بیل بیل لیڈ اکلا ہو کہ پی اے سن کا جو فائنل ہوگا آپ کو ٹاہور میں کھیلا جائے گا اس کی بھی بینہ دو پوسیبل ویلیوز ہو سکتی ہیں یا تو وہ کھیلا جائے گا یا پھر نہیں کھیلا جائے گا اس کے علاوہ اگر وہ ایک اور اگزمپل دیکھئے تو آئی پلی چیز مینز کہ میں چیز کھیلتا ہوں اگر دیکھا جائے تو پوسیبل ویلیوز کے ہیں جو آر فالس اچھا اس کے علاوہ کچھ سٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو پروپوزیشن نہیں ہوتی ہیں کچھ سٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پروپوزیشن نہیں ہوتی ہیں ناٹ پروپوزیشن اگر وہ کم سی ہو سکتی ہیں ہاو آجیو اب اس میں کیا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کیسے ہیں اب آپ کا سوا جواب ہے وہ ییس اور نو میں نہیں ہو سکتا آپ ہمیشہ اس کا جواب اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میں کیسا ہوں کیا تو اس کا جواب ییس اور نو میں نہیں ہو سکتا اسی لیے یہ پروپوزیشن نہیں ہے اس کے علاوہ کیا بھائی کرمی ہے یہ سارے کے سارے اس طرح کے ہمارے پاس جو بیلیوز آتی ہیں وہ کیا ہیں وہ پروپوزیشن نہیں ہے پروپوزیشن ہمارے پاس صرف ایسی ویلیوز ہوں گی یا ایسے سنٹینس ہوں گے جن کی ویلیو ہمارے پاس یا آنسل رہے ہیں وہ دو پوسیبل آسکتے ہیں یا تو وہ یس ہوگا یا لو ہوگا اس کے علاوہ اس کا آنسل نہیں آسکتا اس کے علاوہ پر ہم کیا کہ سکتے ہیں we can assign some letters to پروپوزیشن we can assign some letters to پروپوزیشن ہم ان پروپوزیشن کو کچھ letters assign کر سکتے ہیں اب وہ کس طریقے سے assign کر سکتے ہیں جیسے اس کو میں equal کر دیتا ہوں پی کے ٹھیکا اب ہم نے assign کر دیئے پی کو یہ پورا سنٹینس اب جب بھی میں یہاں پہ بات کروں گا let's call میں پی کی بات کر رہا ہوں تو it's means کہ میں اس کو explain کر دیتا ہوں پی مینز یہاں پہ I play chess کیونکہ میں نے اس کو assign کر دی ہے پی کیوں پی کو وہ پورا سنٹینس اسی طریقے سے اگر میں ایک اور اس کی اگزمپل لکھوں جیسے I will get I will get a plus ray اور اس کو میں assign کر دیتا ہوں p sorry q اب جب p and q discuss ہوتا its میں آج بھند خود ڈی اگر کی جگہ پہ کیا کیوس خوبگا I will play chess جبکہ کیوں کی جگہ پہ کیا یوس خوبگا I will get a plus ray اجابران یہاں تک ہم نے کیا discuss کی ہے یہاں تک ہم نے ابھی تک booleanLgπرے کو discuss کہہ دیتے ہیں ہم نے کہا کہ booleanLgبress کے اندر ہمارے پاس بولین پروپوزیشن کیا ہو سکتے ہیں ایک ایسے سنٹینس ہو سکتے ہیں مارے پاس جن کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے یا تو ٹرو ہو سکتی ہے یا فالس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے ہمیں کچھ اگزمپل دیکھی تھی کہ کیسے ہمارے پاس ان کی ویلیو فالس ہو سکتی ہے جیسے میں نے یہاں بھی اگزمپل لکھی اس کے دو سلوشن ہیں یا تو یہ ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا اس کے علاوہ اس کے بھی دو سکتی ہے یا تو یہ ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا اس کے علاوہ ہمیں کچھ اگزمپل دیکھی ہیں جو کہ پروپوزیشن ہمارے پاس نہیں ہیں اگزمپل ہے کہ آپ کیسے ہیں تو اس کا آنسل رہا آپ یس اور دو میں نہیں دے سکتے تو اس میں یہ پروپوزیشن نہیں ہے اس کے علاوہ کلوز دو اب یہ بھی پروپوزیشن نہیں ہے آپ آڈر دے رہے ہیں کہ دروازے کو بند کر دو ٹھیک ہے تو یہ پروپوزیشن نہیں ہے پروپوزیشن مال پر صرف تو صرف وہ ہوگی جس کی ویلیو یا جس کا آنسل مال پر صرف یس اور نو میں ہے یا تو ہی اور فالس میں ہے اس کے بعد مردہ بے رہے ہیں ٹھوٹھ ویلیوز موسیقی 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 ٹھوٹھ ویڈی کس طریقے سے دی رہے گی آنکھ کی بیسیز آف ٹھوٹھ فولنیس آف دی سینٹینس اس سینٹینس کی ٹھوٹھ فولنیس کے اوپر اس کو کوئی نہ کوئی ٹھوٹھ ویڈیو دی جائے گی جو کہ جسٹی فائی کرے گی جو کہ کیا کرے گی جسٹی فائی کرے گی اس کی ٹھوٹھ فولنیس کو یا ٹھوٹھ فی فائی کو جسٹی فائی کرے گی کہ وہ مینز کہ سیڈسپائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی لیٹس پوسٹ ایکزیمپل اس کی لیکنگ پہ اسلام آباد پاکستان اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد پاکستان اسلام کا دارن حکومت ہے اب اس کی ٹھوٹھ ویلے کیا ہوگی ہمewال hey ہمیں ہمانے اور truth value of this proposition true we can assign truth value of this sentence truth truth value of this means that we have a truth value of this if we have an example sun rises in the best example sun rises in the sun اب اس کو ہمیں کیا value نہیں ہے اس کی truthfulness کے اوپر آپ اس کو value assign کرتے ہیں جو کہ بالکل اسی طرح بھی can assign truth value موسیقی اگر اسی طرح ایک اور اگزیمبل دیکھیں جائے وہ ہے آپ کے پاس گھٹر رکھتی ہے اس کی بیس پر چیک کریں گے جس نے آپ کو یہ ہومپرڈ اس کے باگئی میں اگر وہ کر لیا ہے یا نہیں کیا تو اس کی truthfulness چیک ہوگی on the basis of assigner جس نے آپ کو assign کی ہے وہ آپ کو truth value دے سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں آج کا جو ہم نے topic ڈسکس کی ہے وہ ہے ہمارے پاس boolean algebra و boolean algebra میں ہم نے boolean propositions کو دیکھیں boolean propositions ہمارے پاس کیوں ہو سکتی ہیں ایسے sentence ہو سکتے ہیں جن کی value یا تو true ہوگی یا false ہوگی اس کی ہم نے کچھ example دیکھی دی جیسے i want to i will get a plus grade in exam ٹھیک ہے نا تو اس کی truthful اس کی ہمارے پاس proposition میں value کیا آسکتی ہے یا تو وہ true ہوگا یا false ہوگا i want sorry i play chess اس کی value ہمارے پاس کیا آسکتی ہے یا true ہوگی یا false ہوگی اس کے علاوہ ہم نے کچھ example دیکھی ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا propositions نہیں ہو سکتی ہیں جیسے close the door دروازے کو من کرو یہ order ہے اس کے اندر آپ yes اور no میں answer نہیں کر سکتے آپ نے action perform کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ how are you تو اس میں آپ yes اور no میں answer نہیں کر سکتے ہمارے پاس proposition ہمیشہ وہ ہوں گی جس کا answer yes اور no کی form میں آرہا ہوگا وہ ہمارے پاس proposition ہوں گی اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ان proposition کو کوئی نہ کوئی character assign کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ہم ان characters کو let's suppose ہم نے کہا p is equal to i play chess ٹھیک ہے نا اب ہم نے p کو پورا ایک sentence assign کر دیا i play chess اب جب بھی میں p کو use کروں گا تو its mean میں پورے یا پورے sentence کو use کر رہا ہوں صرف اس p کو use نہیں کر رہا p means that's a sentence جو کہ اس کو assign ہو ہے اسی طرح اگر کوئی میں اور variable assign کرتا ہوں practical assign کرتا ہوں let's suppose میں نے q assign کیا کہ کوئی کسی اور کے against let's suppose i want to excel in mathematics assign کر دیا میں نے اس کو q کے equal تو یہ بھی ہمارے پاس اب جب q کی بات ہوگی تو definitely ہم q کو discuss نہیں کر رہے ہوں گے ہم اس sentence کو discuss کر رہے ہوں گے جو کہ q کو assign ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ میں ہم نے truth value دیکھی بھی کہ truth values کیا ہو سکتی ہیں truth values ہمیشہ justify ہوتی ہیں یا assign ہوتی ہیں on the basis of truthfulness truthfulness کی basis پہ sign ہوتی ہیں جیسے ہم نے example لی کہ لاہور is the capital of پاکستان sorry اسلامباد is the capital of پاکستان تو اس کی truthfulness مارے پاس true بنتی ہے کیونکہ واقعی میں اسلامباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور اسی طرح اگر میں example دوں کہ ملتان is the capital of منجاب تو اس کی truthfulness کیا ہوگی اس کی truthfulness فالس ہوگی کیونکہ ملتان جو ہے وہ پنجاب کا دارالحکومت نہیں ہے تو یہ مارے پاس truthfulness کو آپ نے refine کیا اس کے علاوہ بیٹا اسے next جو ہے کو ہم نے انشاءاللہ کل ڈسکس کرنا ہے تب تک کیلئے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے revise کر لینا ہے کیونکہ جب تک آپ کو ان پروپوزیشنز کا truth values کا اور ان چیزوں کا ایڈیا نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو فتح ڈسکس نہیں کر سکتے میس کے آگے ہم نے جو اس کے بولئر آپریشنز دیکھنے ہیں وہ انہی کی ویس پہ آپ نے پرفارم کرنے ہیں سو آپ نے پہلے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو نیکسٹ لے کے چلنے ہیں تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے revise کرنے ہیں اوکے پہ نا اللہ حافظ